موسیقی جی اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر افتقار آفتاب احمد ہے آج ہمارے پاس لاہور سے ایک ہومیپیتی ڈاکٹر اکوزیشن کا ایک ڈیلیکیشن ہے جنہوں نے آج بی ایم پرائیویٹ لیمیڈیٹ کا وزٹ کیا ہے جس میں انہوں نے ہومیپیتی کی میڈفیکشن میں وزٹ کیا ہے کہ ہماری میڈیسن جو بن رہی ہیں وہ ایک نو مینٹ اچ کے مطل سے بن رہی ہے اور اس میں آپ نے ڈاکٹرز نے یہ بھی وزٹ کیا گیا ہے جہاں پہ ملٹنگچر پوٹینسیز ڈالوشنز اور اس کے لئے بی ایم کمبینیشنز کی ایک سیریز کو بنتے ہوئے دیکھا جی ڈاکٹرز آج آپ نے ان سب ڈپارٹمنٹ کو وزٹ کریا وزٹ کرنے سے پہلے آپ نے جو آپ کا اعتقاد تھا اس کے بعد آپ کا کیا اعتقاد ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کیا قائد دیں گے اسلام علیکم جی میرا نام پروفیسر ڈاکٹر آسک محمود ہے اور میں پاکستان ہومیپیتھک میڈیکل کاؤنسل ہماری ایک ارگنیزیشن اس میں بطور پریزیڈنٹ کام بھی کر رہا ہوں اور ہومیپیتھک کی پریکٹس بھی کر رہا ہوں آج ہم جب آ رہے تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ہومیپیتھک میڈیسنز جو ہیں ان کا جو لوگوں کے اندر اعتماد ہے وہ کم ہے اور لوگوں کے اندر کانفیڈنس بھی کم ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سلو طریقہ علاج ہوتا ہے جب ہم فیکٹری کے اندر انٹر ہوئے تو میں پتا چلا کہ نہیں یہ ایک سٹینڈر کی کمپنی ہے کیونکہ انٹر ہوتے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ جس طرح سے انوائرمنٹ بنایا گیا جس طرح سے آپ کے پروٹوکولز جال رہے ہیں انٹری کے بعد ریسپشن ریسپشن کے بعد پھر جو لوگ ہیں اس کے بعد جو داکیمنٹری ہمیں دکھائی گی داکیمنٹری کے بعد ہم نے پریکٹیکلی وزرٹ سٹارٹ کیا تو ہمیں پتا چلا جی کہ جس ڈپارٹمنٹ میں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ جو بندہ ہمیں بریفنگ دے رہا ہے وہ اپنے شعبے کا کوالیفائیڈ آدمی ہیں کچھ ایم فلز ہیں ڈاکٹریٹ آف فارمیسی والے لوگ ہیں پی ایش ڈی والے لوگ ہیں ریسرچ انڈیویلپمنٹ کا کام یہاں پہ جاری ہے تو اس میں ہمارا اتنا شروع میں نہیں تھا کہ جی اتنے فارماسیسٹوں کے یہاں پہ یا اتنے آر این ڈی کے کام ہو رہا ہوگا لیکن جو ڈاکیمنٹس ہم نے یہاں پہ چیک کیے جو ایک طریقہ کار ہے کوالیٹی شورنز کا کوالیٹی کنٹرول کا ایچ ڈیپارٹمنٹس کا پھر کریکٹیو ایکشنز کا پھر میڈیسنز کی گوڈ مینفیکٹرنگ پریکٹسیز یہاں پہ کمپلائنس کی جا رہی ہے اور پھر ہمیں پتہ جلا جی جو بریٹیش اور فارم کے جتنے بھی یو ایس کے ہیں بریٹیش کے ہیں دوسرے سٹینڈرڈز ہیں ان کی کنفارمنس بھی ہو رہی ہے ان کی کمپلائنس بھی ہو رہی ہے اور اس کا پرپر ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے یہ کاغذی حد تک نہیں دیکھا ہم نے پریکٹیکلی چیک کی ہے کہ یہ ہو رہا ہے جو کہ نوملی کم کمپنیس میں دیکھنے میں ملتا ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بیک پورٹینسیز بن رہی ہے کس طرح سے جو مشینری یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے وہ this is the one of one of the latest مشینری وہ استعمال ہو رہی ہے پھر جو سٹوریج ہے پھر ہماری کمپلائنس ہو رہی ہے ہر ایک سٹپ کے پر کمپلائنس ہو رہی تھی اور پھر جو ٹیسٹنگ ہے لیب ٹیسٹنگ ہے ہر ہر سٹپ کے پر لیب ٹیسٹنگ کو انشور کیا گیا ہے ان کی ایس او پیس کے پر کام کیا جا رہا ہے اور اس کی کنفارمنس کی جا رہی ہے تو لوگوں کا عام طور پر جو پاکستانی میڈیکل ہومیپیتھک میڈیسنز ہیں اس کے پر اعتقاد یہ کہ یہ بڑا سلو پروسس ہے اور شاید کام کرے نہ کرے یہ لوگ کوئی سٹینڈر مینٹین نہیں کرتے پتہ نہیں کیسے کام ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہر چیز ایک سٹینڈر کے تحت اور ایک ایس او پی کے تحت ہو رہی ہے اور کوئی بھی ایسا سٹپ نہیں ہے جہاں پہ اس کا ڈاکیمنٹ نہیں بن رہا جہاں پہ کنفارمنس نہیں ہو رہی جہاں پہ کمپلائنس نہیں ہو رہی یا جس کے لیے کوئی پراپر پروسیجر موجود نہیں ہے وہ ان پروسس ہو تو اس کے وقت بھی ہمارے پاس لیب ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کوالیٹی ایشورنس ہو رہی ہے اور اس کے بعد فائنل سٹیج کے اوپر بھی ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ہومیپیتک فارمیسیز ہیں اس میں بی ایم فارمیسی ایک ایمرجنگ فارمیسی ہے اور اگلے چند سالوں کے اندر ایک لیڈنگ رول پلے کرے گی اور اب بھی کر رہی ہے وہ ہم نے سارا دیکھا کہ جو سٹینڈرز لگے وہاں پہ جو بیچز چیال رہے تھے یو ایس کے بیچز چیال رہے تھے بریٹش کے بیچز چیال رہے تھے اور دنیا کے مختلف حصوں میں جو بیچز جا رہے ہیں ان کو ہم نے آج یہاں پر مینفیکچر ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک فائٹو میڈیسنز ہیں وہ آنے سے لے کر رو میٹیریل کی سٹورج سے لے کر مینفیکچرنگ سے لے کر سپلائی چین تک ہر چیز کو مینٹین کیا ہوا ہے دیکھا بازہ اب یہ آپ نے سارا ماشاءاللہ بزیٹ کر کے جو آپ بریف کیا ہے بیلنگوڑ مجھے بتایا کہ آپ آنے والے جتنے بھی سٹورٹس ہیں ٹیچرز ہیں یا جتنے بھی پریکٹیشن ہیں ان کو آپ وی ایم کی میڈیسن کو تعلق کیا انفرمیشن دیں گے دیکھیں ہمارے یہاں پر ایک جنرل کونسپٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو میڈیسن بنتی ہیں ان کی افیکیسی اتنی نہیں ہوتی وہ اتنی ریلائیبل نہیں ہوتی تو فورن کنٹریز سے ہمیں میڈیسن لینی چاہیے میں نام نہیں لے رہا جو ہمارے ہاں ایک سٹینڈر سیٹ کیا ہے ہم لوگوں نے خود سی تو جو پاکستانی میڈیسن سے ہم نے بنتے ہوئے دیکھا یہ کسی بھی طریقے سے انٹرنیشنل سٹینڈر سے کم نہیں ہے اور مجھے اتفاق ہے دنیا کے مختلف حصوں میں کام کرنے کا اور وہاں پہ ان کی گوڈ مینفیکشننگ پریکسس کو دیکھنے کا ان کے آڈٹس وغیرہ کرنے کا تو میں یہاں پہ سسٹم دیکھا اور مجھے پتا ہے کہ اس میں اور انٹرنیشنل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے کوئی اکا دکا شاید کہیں کو فرق ہوتا ہو ویسے نہیں ہے تو ہماری یہ میڈیسن ضرور کام کریں گی اور بالکل انٹرنیشنل سٹینڈر کی کنفارمنس میں بن رہے ہیں بہت شکریہ رکھتا